نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم امم آباد ایک ساتھ نے صالح پوچھا کہ ہماری بہن اگر گھر میں اتقاف بیٹھے تو کیا وہ کھانا بھی بنا سکتی ہے اتقاف میں کچن وغیرہ کی کام کر سکتی ہے سہری اور افتاری کی تیار کر سکتی ہے جی ہاں ہماری بہنیں ان کے لیے گھر کے کام کرنا جہاد کے برابر ہے صحابیات حاضر ہیں یا رسول اللہ مرد تو سبقت لے گئے یہ تو جہاد پہ جاتے ہیں یہ فلانے کیا فلانے کیا فلانے کیا ہم تو عورتیں پیچھے رہ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تمہارا گھر کے کام کرنا یہ جہاد کے برابر ہے ہم میں کونے ہم میں سے مردوں میں سے جو اپنے بچے کا پشاپ صاف کروائے اپنے بچے کو ایک دن بھی اٹھا کر دکھائے ہماری بہنیں یہ جہاد کے برابر ہے اس میں اگر اتقاف بیٹھتی ہیں اور یہ کام بھی گھر کے کرتی ہیں تو ان کو اجازت کر سکتی ہیں اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کوئی اتقاف صرف رات کا کرے دن کو دفتر سے شٹی نہیں مل رہی تو کیا رات کا اتقاف ہو سکتا ہے جی ہاں دن کی شٹی ہے مجبوری ہے کوئی ہر دن نہیں جیسے مجبوری ختم ہو دفتر سے سیدھا مسجد آجے اتقاف ہے اس کا رات کا اتقاف کرتا رہے دن کو جوٹی کرتا رہے مجبوری ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہر اچھئی کو ہر بھلائی کو لینے کی اور پھیلانے کی توفیق اتا فرمائے مجبوری امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے موسیقی